بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہن کہتی ہیں کہ میری ایک سہیلی تھی اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اچھی زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک اس کو ایک بیماری لگ گئی بیماری اتنی شدید تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی اس بیماری کو کینسل بھی کہہ سکتے ہیں یہاں تک کہ اس کے سر کے بال وغیرہ بھی اترنے لگے تھے وہ بہت زیادہ لاغر اور کمزور ہو چکی تھی ڈاکٹر کو دکھایا علاج چل رہا تھا مگر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی ایک دن حسبے معمول چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی تو وہی ریپورٹس منفی آئیں بلکہ اس بار ڈاکٹر نے اسے کوئی تسلی دینے کے بجائے انتہائی دل ہلا دینے والی بات کہی کہ آپ کے پاس صرف چھ مہینے باقی رہ گئے ہیں آپ کی بیماری ناقابل علاج ہے اگر عدویات دی جائیں تو زیادہ سے زیادہ آٹھ ماہ آپ زندہ رہ سکتی ہیں یہ سن کر وہ سکتے میں آ گئی اور اتنا روئی اتنا روئی کہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے گھر آ کر اس نے مجھے فون کیا اور تمام بات پتائی لیکن وہ فون پر بھی اتنا رو رہی تھی کہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا اور فون بند کرنے کے بعد میں سیدھا اس کے گھر پہنچ گئی وہ مستقل اپنے معصوم بچوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی میں نے اسے بہت تسلی دی پھر روتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا کہ کبھی تم پر کوئی مشکل وقت آیا ہو تو تم نے کیا کیا میں نے اسے فوراں کہا کہ تم درود شریف پڑھو اس نے میری بات سنی تو مگر وہ چاہتی تھی کہ فوراں سے کوئی موجزہ ہو جائے اور میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں میں اسے یہی کہتی رہی کہ تم درود شریف بھیجو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھنا تم بلکل ٹھیک ہو جاؤگی اس نے میری بات پر عمل کرنا شروع کر دیا اور روز جتنا ہو سکتا درود شریف بھیجتی سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں بعد اس کو اپنے اندر کچھ بہتری محسوس ہونے لگی وہ سمجھی کہ دواؤں کی وجہ سے میری طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے تین ماہ بعد وہ ڈاکٹر کو واپس چیک اپ کروانے کے لیے گئی اس نے جانے سے پہلے پھر مجھے فون کیا اور بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں اب کیا ریپورٹس میں آئے گا میں نے اسے پھر تسلی دی کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی رہو دیکھنا درود پاک کی برکتوں سے سب بہتر ہوگا انشاءاللہ پھر اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کر لیا اور کہا کہ ریپورٹس دس گھنٹے کے بعد آئیں گی دس گھنٹے کے بعد ریپورٹس آئیں تو مزید اسے تین گھنٹے دزار کے لیے کہا گیا اسی اثنہ میں وہاں سے لیب ٹیسٹ والوں کا گزر ہوا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور ایک دم رکھ کر اس کا نام پوچھا اور پھر اس کے شوہر کا نام پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر وہ حیرت سے آپس میں سرگوشی میں کچھ کہنے لگے کہ یہ ریپورٹس تو انہی کی ہیں اور اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اندر ڈاکٹر کے پاس آئیں وہ اندر گئی تو ڈاکٹر نے اس کی ریپورٹس کی سکیننگ کی اور اسے بغور دیکھنے لگے پھر اس سے کہا کہ آپ اس طرف آ کر بیٹھیں وہ ڈاکٹر کے قریب والی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی ڈاکٹر بہت غور سے اور حیرت زدہ ہو کر کبھی اس کو دیکھتا اور کبھی اس کی ریپورٹس کو پھر ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کہیں اور سے بھی علاج کروا رہی ہیں کیا اس نے کہا نہیں یہاں سے ہی علاج ہو رہا ہے اور بس اسلام آباد میں ایک جگہ دکھایا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بیج دیا پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا کہیں سے انجیکشن لگوا رہی ہیں تو اس نے کہا کہ نہیں میں کہیں سے انجیکشن بھی نہیں لگوا رہی اب وہ بہت گھبرائی اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے آپ مجھے کنفیوز کیوں کر رہے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی پرانی ریپورٹس دیکھ رہا ہوں جس پر آپ کو چھے سے آٹھ ماہ تک کا ٹائم دیا ہوا ہے اور اس پر آپ کے دستخط بھی ہیں اس نے کہا جی مجھے معلوم ہے پھر ڈاکٹر نے کہا کہ اب میں آپ کی نئی ریپورٹس دیکھ رہا ہوں جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے یعنی اس بیماری کا کوئی وجود ہی نہیں ہے آپ میں وہ کہتی ہے کہ میں نے اس وقت کچھ نہیں دیکھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس پیٹھی ہوں یا ہاسپیٹل میں میں اسی وقت کرسی سے اٹھی اور وہیں زمین پر سجدے میں گر گئی اور اتنا روئی اتنا روئی کہ جب رو رو کر میرے آسو تھم گئے تو مجھے تسلی دے کر سب نے اٹھایا پھر میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم درود شریف پڑھو تو میں رات کو سونے سے پہلے تین سو بار نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر سوتی تھی اور یہ سب درود کی برکتوں سے مجھے اس جان لیوہ بیماری سے شفا ملی ہے اب وہ الحمدللہ مکمل صحت یاب ہے اسے کوئی تکلیف نہیں گھر کے کام بھی باقائدگی سے کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں موزز ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ